اور آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چنے کی قیمتوں میں زوردار تیزی آئی ہے یعنی چنہ وائدہ پر جو روک لگائی گئی تھی سولہ جون کو اس کے بعد قیمتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور دام لگاتار بڑھ رہے ہیں پچھتر سا روپے پرتی کونٹل کی ریکارڈ اچائی پر چنے کا بہت پہنچ چکا ہے حاضر بازار میں اور آٹھ دن میں یہ تیزی آئی ہے قریب پانچ سا روپے تک چنے کے دام یہاں پر بڑھے ہیں تو وائدہ کو جس پرپس سے یہاں پر روکا گیا تھا وہ پرپس یہاں پر سول ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے سرکار نے تمام کوشش کی ہے چنے کی سپلائی بڑھانے کی داروں کی سپلائی بڑھانے کی لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے وائدہ بازار میں چونکہ نئی پوزیشن کی منظوری نہیں ہے لیکن جو سعودہ کاٹنے کی منظوری ہے جو کرنٹ کانٹریکٹ ہے اس میں بھی اچھی تیزی ہے دو سو سات روپے اوپر ہے جولائی کانٹریکٹ اور بہتر سو ساٹھ کے اس طرح پر یہاں پر ٹریٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے انڈین پرسیسن گرین اسسوشییشن کے وائس چیئرمن ویمل کتھاری ممبئی سے جڑے ہیں کتھاری جی سواگت ہے آپ کا کہہ کریں میں آخر تمام کوششوں کے بازو چنے کے دام کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں دیکھئے چنے کا جو اتپادن ہے پیچھتے سال بہت کم ہوا ہے کیونکہ دو جو ہمارے منسون فیلیور ہوئے ہیں لازت دو سال سے تو سبھی دالوں میں اتپادن میں کمی آئی ہے اور ویسے کر اس بات تو چنے میں بہت زیادہ کمی ہے چنے کا اتپادن جو ہے لگ بک پچاس لاکٹن سے زیادہ نہیں ہے تو جیس چیز کی ایویلیویٹی نہیں ہے اس کے دیام بڑھنا سوابک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس لاکٹن اتپادن ہے سرکار کہہ رہی ہے پچھتر لاکٹن اتپادن ہے جی ہاں کچھ آنکھڑوں میں فرق ضرور ہے لیکن ہمارے ٹریٹ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ پچاس لاکٹن سے زیادہ اتپادن نہیں ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دام بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ کمی ہے چنے میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دام بڑھ رہے ہیں کہ حال کے دنوں میں ایک محکول میٹنگ ہوئی ہے کے اندر میں آئی وی کے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے بڑے عدیقاری شامل ہوئے تھے اور سرکار کو اس بات کی آشنکہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جانبوچ کر بھی دالوں کے دام بڑھائے جا رہے ہیں سٹے بازی ہو رہی ہے اور کالا بازاری ہو رہی ہے میں اس بات کو بے بنیاد اور نرادار سمجھتا ہوں اس باؤں میں نہ تو کوئی مال کو اسٹوک رکھے گا کیونکہ یہ باؤں اسٹوک رکھنے لائق نہیں ہے اور یہ جو کالا بازاری اور ہورڈنگ کی جو باتیں یہ بے بنیاد ہے اس کا کوئی عرض نہیں ہے سواستکتہ یہی ہے گراؤنڈ ریلٹی یہی ہے کہ چنے کی ایویلیویلٹی بہت کم ہے دیرے دیرے چنے کا اسٹوک ہمارے انکام اور ہوتے جا رہا ہے یہ آشنکہ بھی جاہر کی گئی ہے کہ کچھ بڑے ایمپورٹر ہیں جو پورٹس پر دالوں کو اناوشک روپ سے ہولڈ رکھتے ہیں تاکہ مارکٹ میں آرٹیفیسیل سپلائی کرنچ کے حالات بنے رہے ہیں میں بتا دوں آج سبھی پورٹس میں انڈیا میں آل ٹائم لو اسٹوک ہے حالانکہ ایمپورٹ برابر ہوتے جا رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ پورٹس میں ہورڈنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ نرادار ہے یہ بے بنیاد ہے اور میں بتاتا ہوں یہ جو یہ یہ سبس گمراہ کرنے کی باتیں ہیں ہمیں سچائی سے ڈیل کرنا چاہیے بار بار یہ کہنا کہ ہورڈنگ ہو رہی ہے بار بار یہ کہنا کہ کالا بایاری ہو رہی ہے اس سے ہم صرف گمراہ ہو رہے ہیں ہم اس سے سچائی کو ہم فیس نہیں کر رہے ہیں آپ اس انڈیسٹری سے جڑے ہوئے ہیں آپ کا اپنا اسیسمنٹ کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دالوں کے دام جب بڑھتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں جمعہ خوری ہوتی ہے یہ یہ جو دام بڑھ رہے ہیں یہ صرف ڈیمانڈ سپلائی کا جو میسہ ہے اس کی وجہ سے ہے لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو کانجیومورس کے لئے بہت پائدہ مند ہیں ہم 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 لوگ یہ لو پیز کا سفید مٹر جس کو کہتے ہیں اس کا کافی بڑی ماتا میں ایمپورٹ ہو رہا ہے چلی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہم سے جوڑنے کے لیے اور اس طرح بات چیز کرنے کے لیے چلی آگے بڑھتے ہیں آپ بات کرتے ہیں جیرے کی جہاں پر آج زوردار تیزی آئی ہے اٹھارہ ہزار کے پار چلا گیا ہے وائدہ بازار میں جیرے کواہ ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ رویند راو ہیں آنند راٹی کمولٹی کے ہیڈ آف ریسرٹ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ انپرساد ہے انپرساد ڈاٹ ان کے سی او بینگ درو سے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سوگت ہے کرکر میں رویندر جیرے میں جس طرح سے زوردار تیزی کا محول یہاں پر بنتا ہوا دیکھ رہا ہے آج کے کاروبار میں آپ کی رائے جیرے کے اوپر کیا ہوگی بائی ایس ایل جیرے میں میرے حساب سے اراؤنڈ ایٹین تاؤزن فو ہنڈرڈ سے ایٹین تاؤزن فائیو ہنڈرڈ کے ایٹین تاؤزن فائیو ہنڈرڈ سے ایٹین تاؤزن فو ہنڈرڈ تو ایٹین تاؤزن فائیو ہنڈرڈ سویا بین کے اوپر آپ کی کار کیا ہوگی آج کے لیے رویندر سویا بین میں بھی اگر ہم اورول اگری پیک دیکھے تو اورول اگری پیک ترہا سا پوزیٹیو لگ رہا ہے اور سویا بین میں مجھے یہاں سے ایک ساٹھ سے ستر روپے تک کی تیزی لگ رہی ہے فرم دا انٹرادے پرسپیکٹیو انٹرادے یا اگر ایک دو دن کی اگر بات کرے تو تو میرے ساب سے اگر اگر 3780 تک ملتا ہے تو ایک بار بائی کر سکتا ہے سویا بین فورا ٹارگٹ آف سے 3860 3870 ٹھیک ہے سویا بین میں آپ کی بائنگ کی کال ہے 3780 پہ لکش ہوگا 3840 کا سٹاپ لوس آپ 3740 کے لیول پر سویا بین میں لگا سکتے ہیں انچاس روپے کی تیزی فیلحال اس کانٹرٹ میں دیکھ رہی ہے سنتیس سو چیالیس کے اس طرح پر یہاں پر بھاو ہے اکٹوبر کانٹرٹ کا سنتالیس روپے کی تیزی ہے بائنگ کی کال یہاں پر اور اندراتی کامورٹی کی طرف سے سویا بین میں دی گئی ہے ترمارک کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے ربین جیسے میں نے بتایا کی اوورال سپائسز کامپلیکس کافی پوزیٹیو لگ رہا ہے اور ترمارک میں میرے سب سے کافی کنسولیڈیشن کے بعد مارکٹ ابھی ریسنٹ ایک نیو اپ مووو ٹرینڈ میں آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے اراؤنڈ ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ اینڈ فیسٹی روپیز کا اپ سائٹ میں میں انٹرادے کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں لیکن اگر اوورال ٹرینڈ دیکھے تو میرے سب سے آٹھ ہزار پانسو تک بھی ترمارک کے پرائزز آ سکتا ہے سو اٹس اگر گوڈ بائنگ اپورچنیٹی سو این تاؤزن نائن ہنڈرڈ کے نیچے شورٹ ٹرم کے سب سے سٹاپ لاؤس رکھنا چھئے اور انٹرادے کے سب سے میرے سب سے آٹھ ہزار پچاس کا سپورٹ ہے اس کا سٹاپ لاؤس مینٹین کر سکتا ہے for a target of 150 from انٹرادے پرسپیکٹیو اور لاؤنگ ٹرم کے سب سے آٹھ ہزار پانسو